ہم مطالبہ کرتے ہیں قصطافوں کے لحاظ سے کہ وہ کسی معافی اور نرمی کے مستق نہیں وہ واجب القتل ہیں انہیں امت مسلمہ کے سپورٹ کیا جائے مسجد نبی کے باہر ان کو سن جائے گی تو پھر ہماری احتجادی تحریح ختم ہوگی ہم یہ چاہتے ہیں کہ سعودی حکومت مدینہ منورہ میں مدینہ منورہ ملیل مارچ کا احتمام کرے جس میں ففٹی سیون اسرام کنٹریز کے سربرا اور پوری دنیا سے مسلم رہنمہ جوتے اتار کے ننگے پاؤں کلنا فدا کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں پلند کر کے گستاخو پر یہ فاضح کر دیں کہ رحموس نبی کی خاطر ہم ہر پاکل سے ٹکرائیں گے جو رحم ہماری آئے گا ہم اس کو مار گرائیں گے اگر پیرس میں تاشر مارکیٹ کے باہر فرانس کا وزیر آزم یہ نعرہ لگا سکتا ہے کہ ہم سارے چکلی ہیں تو ہمارا وزیر آزم فرانس کیا کر ان کی پرلیمنٹ کے سامنے یہ نعرہ کیوں نہیں لگا سکتا کہ ہم سارے مستقی ہیں اس سے ہمارا وزیر آزم سے مطالبہ ہے وہ رزانہ سیر سپاٹوں کے لیے نکل جاتا ہے اس ملک کو جلتے چھوڑ کر پاکستان کے یہ خیرت من عوام اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنی قبیموں کو ساتھ لے کر فرانس کی پرلیمنٹ کے سامنے یہ آواز بلند کرو کہ ہم سارے مستفی ہیں اور اللہ کے رسول اللہ السلام کی عزت پر اپنی جانیں قربان کرنے والے ہیں ہمارا مطالبہ ہے سعودی حکمران مسجد نفی شریف میں مسلم امہ کے حکمرانوں کو نکٹھا کر کے لائن آف ایکشن کا تائجون کریں اور پاکستانی حکمران سربراہی کالفرنس میں اپنے اس فریضہ کی ادائی کا احتمال کریں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان سے گستاخانہ کلچر کا خاتمہ ہو اور پاکستان جو کریائش کے رسول اللہ السلام ہے اس کی گلی گلی سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر مر مٹنے کے لیے کفن پوش جلوس نکالے جائیں تاکہ امت مسلمہ کے بدخواہوں کی آنکھیں چک جائیں اور اسلام کا جھنڈا پوری عزمت سے اب اتاب سے مزید لہراتا رہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے نبی علیہ السلام کی عزمت کا جھنڈا عرش پہ جس قدر لہرہ رہا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے اتار نہیں سکتی یہ خاکے بنانے والے خاک ہو جائیں گے مگر وہ جھنڈا لہراتا رہے گا کتنے شکتات فیرون نمرون وہ دنیا سے ان کے نام و نشان بٹ گئے ایسے ہی ان گستاکوں کے ان کے آمیوں کے ان کے سرپرستوں کے نام و نشان بٹ جائیں گے مگر عزمت رسول اللہ السلام کا پرچم لہراتا رہے گا وہ ہمارے جلسوں کے محتاج نہیں ہے مگر یاد رکھو کل قیامت کے دن ہم نے جواب بھی دینا ہے جب پوچھا جائے گا کہ تیس لاکھ کھا کے جب چھپے تھے اس وقت تم کہاں تھے آج کی ہماری نمازیں روزے خچ اور سکتیں ان کی حفاظت تب ہو سکے گی کل قیامت کے دن ان پر عجر تب ملے گا جب آج ہم نمو سے رسالت پر پہرہ دینے کے لیے اپنا کردار فریضے کی شکل میں ادا کریں گے